شریع ٹی وی کے موجز ناظرین اسلام علیکم ناظرین آج کس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ سنی لیون نے کن شرمناک وجوہات کی وجہ سے فہش فلموں میں کام کرنا چھوڑا اور ہمیشہ کے لیے پورن انڈسٹری کو خیر بات کہہ دیا اور آپ کو مزید یہ بھی بتائیں گے کہ سنی لیون سمیت دوسری اداکاراؤں کے ساتھ کون سے خوفناک کام کیے جاتے ہیں ناظرین سنی لیون کے مطابق جب وہ 18 سال کی تھی تو اپنے مالی حالات کی وجہ سے کافی پریشان تھی اور اپنی اس پریشانی کو دور کرنے کے لیے اس نے ایک بیکری پر کام کرنا شروع کر دیا لیکن اسے بچپن سے ہی ایک نرس بننے کا شوق تھا اس لیے اس نے بیکری کو چھوڑ کر ایک ہسپٹل میں نرس کی خدمات انجام دینا شروع کر دیا اور یہی وہ مین پوائنٹ تھا جس نے سنی لیون کو نرسنگ کے شعبے سے نکال کر ایک مشہور پون سٹار بنا دیا ناظرین سنی لیون بتاتی ہے کہ ایک دن میں معمول کے مطابق ہسپٹل میں موجود تھی کہ ہمارے پاس ایک مریض کو لایا گیا جس کو آنکھوں میں شدید درد کی شکایت تھی لہٰذا ہم نے اس کا علاج شروع کیا اور جلد ہی وہ صحتیاب ہو گیا لیکن جب اس شخص کی نظر مجھ پر پڑی تو اس نے مجھے اپنے پاس بلا کر کہا کہ تم جیسی خوبصورت نوجوان لڑکیاں آج کل لاکھوں کروروں کما رہی ہیں اور تم یہاں چند پیسوں کے لیے اپنی زندگی کو خراب کر رہی ہو ناظرین سنی لیون کہتی ہے کہ میں سمجھی کہ شاید یہ شخص میرے ساتھ مزاق کر رہا ہے اس لیے میں اس کی بات سن کر مسکرا پڑی لیکن وہ اپنی بات پر قائم رہا اور مجھے کہنے لگا کہ اگر تم چاہو تو تم بھی لاکھوں کروروں کما سکتی ہو اور تمہیں کوئی بھی زیادہ محنت نہیں کرنی پڑے گی سنی لیون کہتی ہے کہ میں نات چاہتے ہوئے بھی شخص کی باتوں میں آ گئی اور اس کے ساتھ جانے کی حامی بھر لی پھر وہ مجھے چند ایسے افراد کے پاس لے گیا جنہوں نے مکمل طور پر میری برین واشنگ کر دی اور پھر مجھے پورڈ انڈسٹری اچھے لگنے لگی لہٰذا میں نے وہی پر کنٹریکٹ پیپر کو سائن کیا اور فاہش پلموں میں کام کرنے کا آگاز کر دیا شروع شروع میں مجھے ہر بات بڑے پیار اور حسن سلوک سے سمجھائی جاتی تھی لیکن جیسے جیسے میں اس انڈسٹری میں ٹائم گزارتی گئی تو میری ویڈیوز کی وجہ سے ان لوگوں نے لاکھوں ڈالرز کمانا شروع کر دیئے لیکن پھر مجھے احساس ہو چکا تھا کہ میں کسی گلت جگہ پر آ گئی ہوں لہذا میں نے ان لوگوں سے کہا کہ آپ مجھے میرے پیسے دے دیں کیونکہ اب میں مزید یہاں پر کام نہیں کر سکتی لیکن میں یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ نہایت حسن سلوک سے میرے ساتھ پیش آنے والے یہ لوگ کہنے لگے کہ ابھی تو تم ہماری کمائی کا ذریعہ بنی ہو لہذا اب ہم کسی صورت بھی تمہیں یہاں سے جانے نہیں دیں گے اس کے بعد میں اتنا زیادہ ڈر گئی کہ وہ جیسے کہتے میں ویسے ہی کرنے لگ گئی یہاں تک کہ وہ شوٹنگ کے دوران مجھے اتنے اتنے دردناک انگل بنانے کو کہتے تھے کہ میں سن کر ہی کام پڑتی تھی ناظرین سنی لیون اپنی دردناک داستان سناتے ہوئے مزید کہتی ہے کہ میں اس زندگی سے تنگ آ چکی تھی اور مجھے میری ویڈیوز وائرل ہونے کے بعد ہر طرف سے دھمکیوں کا سامنا تھا اس لیے میں نے فیصلہ کیا کہ اب میں خودکشی کر لوں گی لیکن وہاں موجود میری ساتھی پورن اداکاروں نے مجھے ایسا کرنے سے روکا اور کسی نہ کسی طرح وہاں سے بھگا دیا لیکن اس وقت تک میرے پاس اچھا خاصا پیسہ جمع ہو چکا تھا اس لیے میں نے سوچا کہ اپنے داگدار ماضی کو دھونے کے لیے مجھے بالی ووڈ میں کام کرنا چاہیے بہت سے لوگوں کو خوش کرنا پڑنا تھا لہٰذا دو ہزار بارہ میں میں نے اپنی پہلی فلم جسم ٹو شوٹ کروائی جس کے بعد میں فلم ٹیلی ویزن پر توجہ کا مرکز بن گئی ناظرین اس کے علاوہ حال ہی میں سنی لیون کی زندگی پر ایک سریز ریلیز کر دی گئی ہے اور اس ویب سریز میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ سنی لیون نے پہلی بار فہش فلم اپنے بھائی کے ساتھ دیکھی تھی جس کا اسے بعد میں بہت افسوس ہوا تھا اور اس نے بابا گرو نانا کی تصویر کے سامنے کھڑے ہو کر مافی بھی مانگی تھی اس ویب سریز میں یہ بھی سامنے آیا کہ سنی لیون نے اپنا نام اپنے بھائی کے نام پر رکھا ہے کیونکہ اس کے بھائی کا نام سندیپ ہے اور جب اداکارہ لائم لائٹ میں آئی تو اسے ایک نئے نام کی ضرورت تھی چونکہ اس کے بھائی کو پیار سے سنی کہا جاتا تھا تو اس اداکارہ نے اپنا نام سنی لیونی کے نام سے رکھ لیا ناظرین اس کے علاوہ اس ویب سریز میں یہ بھی انکشاف کیا گیا کہ سنی لیون کا بھائی اپنی بہن کی فہش تصویریں بیچ کر پیسے کمایا کرتا تھا اور اپنی بہن کو بلیک میل بھی کیا کرتا تھا تاکہ وہ اس کی ہر بات مان سکے اور اس کی کمائی کا ذریعہ بن سکے پیارے ناظرین اسی کے ساتھ ہماری آج کی یہ ویڈیو یہی پر ہوتی ہے دی اینڈ دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ